دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری تم اس سے بچنا تو اس نے کہا بیٹھو تم تو صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا تل چھٹ ہو استغفراللہ العظیم یعنی کہ بھوسی یا آخر میں بچنے والا میل کچیل اس کو تل چھٹ کہتے ہیں تو حضرت آئیس بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخ سے کہا کیا رسول اللہ کے صحابہ میں تل چھٹ بھی ہے تل چھٹ تو بعد کی لوگوں میں ہوگا یا غیر صحابہ میں ہوگا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام پر ان کی حیات میں زبان درازیاں کرتے تھے اس پر صحابہ کرام فورا گرفت فرمایا کرتے تھے یہ تو کیا بکواس کرتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں تو ایسی باتیں کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی صحابہ کے مقام سے تو بالکل غافل ہے کہ تجھے پتا نہیں کہ صحابہ کا کیا مقام ہے تو اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں آج کے زمانے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں وہ پھر عبید اللہ بن زیاد کے بھائی ہوئے چاہے وہ کتنا شور کریں کہ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں ہم آلِ بیعت کی عزت کرتے ہیں وہ جتنا مرضی چاہے شور کرتے پھریں وہ ان کا شور ہے کہ صحابہ کو ایک عزت میرے پیارے نبی نے دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن اس پر شاہد ہے گواہ ہے تو جو قرآن کی گواہی کے خلاف بات کرے وہ تو پھر ردی کے ٹوکرے میں پھیکنے والی بات ہوئی اور صحابہ پہ زبان درازی کرنے والا صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو پھر عبداللہ عبید اللہ بن زیاد کا بھائی ہوا بس یہی ہم کہیں گے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کمپنی ہے چاہے وہ کتنا دم بھریں کہ ہمیں آہلِ بیعت سے محبت ہے یہ آہلِ بیعت سے محبت نہیں ہے انہیں صحابہ سے بغض ہیں اور اس کے لئے وہ آہلِ بیعت کا سہارہ لیتے ہیں اور جو خوارج ٹائپ کے لوگ ہیں انہیں آہلِ بیعت سے بغض ہیں اس کے لئے وہ صحابہ کا سہارہ لیتے ہیں یہ دونوں گمراہ لوگ ہیں چاہے وہ اپنے نام کے آگے کچھ بھی لگاتے پھر ہیں اور انہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کون کون سے علا سر انٹرنیٹ پر موجود ہیں جو صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں جس میں ایک بہت صفحہ اول کا نام ہم آج کل سوشی جو ہے آج کل جس کو میں سوشی کہتا ہوں آپ اس کو انجینئر مرزا کے نام سے یا پلمبر مرزا کے نام سے جانتے ہیں یا کچھ لوگ جو بڑے اس سے مرعوب ہیں وہ ای 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 لکھتے ہیں اس کے نام کے آگے دیکھو گدھے کے اوپر جو ہے نا تاج رکھنے سے گدھا جنگل کا بادشاہ نہیں بن جاتا گدھا ہی رہتا ہے تو عبیداللہ بن زیاد نے حضرت عائز بن عمر کو صحابہ کا بھوسہ کہا ہے یہ خبیس آدمی ہے یہ خباست ہے اس کی کہ صحابہ کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے تمام صحابہ امت کے پسندید افراد ہیں اور اس امت کے سردار ہیں اور بعد کے تمام لوگوں سے افضل ہیں اور تمام صحابہ عادل اور نیک ہیں صحابہ میں سے کوئی شخص کے بارے میں کوئی اس قسم کی بکواس کرے گا وہ بکواس ہوگی اور وہ بغز صحابہ رکھنے والا گنہگار آدمی ہوگا بدبخت بدنصیب آدمی ہوگا تو ایسے بدبختوں اور بدنصیبوں کو اب گدہ ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے کہ جو گم کرداراں ہیں جو اڑے ہوئے ہیں اڑیل ہیں نہ سمجھ بے وقوف ہیں کہ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ عبید اللہ بن سیاد کا بھائی ٹھہرا کون یہ انجینئر محمد علی مرزا اور پیپر لائک ہیں تو ایسے لوگوں سے اجتناب کریں بچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ